ہائی سو سٹرنگ تیوری کے کورس میں یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے اور اس سے پہلے کہ میں کورس سٹارٹ کروں مجھے کچھ بہت امبارڈن باتیں بتانا ضروری ہیں سب سے پہلی بات جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کورس کے لیے میں کون سے ریسورسز کو سب سے زیادہ اہمیت دوں گا یعنی کہ کون سے ریسورسز کو میں سب سے زیادہ فالو کروں گا تو سب سے زیادہ میں جس بٹیکلر بک کو فالو کروں گا وہ ہے بلونہ اگن کی بیسک کانسپس آف سٹرنگ تھیوری اور ان تمام بکس کے نام میں نے اپنی سٹرنگ تھیوری کی بکس والی ویڈیو میں لیے ہوئی ہیں دوسری بات دوسری جو ریسورس ہے جس کو میں سب سے زیادہ یوز کروں گا وہ بہت بیسک ریسورس ہے وہ بہت سپر سٹرنگ تھیوری کی بات نہیں کرتا سب بازونک سٹرنگ تھیوری کے ریسورٹس کے بات کرتا ہے لیکن میں دیویڈ کون کے نوٹس کو بھی یوز کروں گا پہلی باری جو ہے یہ ہے Basic Concepts of String Theory اور دوسری باری جو ہے وہ اس کا نام صرف String Theory ہے یہ نوٹس جو ہیں یہ ایویلیبل ہیں ڈیویٹ ٹونگ کی ویب سائٹ پہ ان کا لنک میں دسکرپشن یا کیپشن کے اندر بھی ڈال بھی دوں گا اور تیسرا میرا primary resource جو ہوگا اس particular course کے لیے وہ ہے پولچنسکی کے دو والیمز حالانکہ ان کو primary resources میں میں سب سے کم یوز کروں گا لیکن کچھ results کچھ discussions اس پر کے اندر اچھی ہیں تو میں اس کو اس لیے یوز کروں گا so volume 1 and volume 2 اور اس کا نام بھی صرف String Theory ہے اس کے علاوہ میں کچھ secondary resources کو یوز کروں گا اور secondary resources میں سے سب سے اوپر جو ہے وہ ہے Green Shorts button کے دو والیمز اس بک کو کبھی کبھی GSW بھی کہتے ہیں اور اس بک کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں compactifications کی بہت اچھی description ہے اس میں algebraic geometry کے انبارے میں بھی کچھ ایک چپٹر شامل ہے so volume 1 and volume 2 دوسرا secondary resource جو ہے وہ دو ہیں ایک تو ہے کرٹسس اور ایک ہے بیکر بیکر ان شواتس اس کا نام ہے String Theory in a Nutshell اور بیکر بیکر ان شواتس اس کا نام ہے String Theory and M Theory Right so یہ ہیں وہ resources جن کی میں سب سے زیادہ بات کروں گا اب String Theory کے جو courses زیادہ زیادہ تر وہ start یہاں سے ہوتے ہیں کہ ہم ایک آسان model لیتے ہیں strings کا چونکہ کئی ساری جو results ہیں اگر ہمیں اس model میں calculate وہ کرنے آ جائیں تو پھر ہم ان کو real physical problems کے لئے بھی use کر سکتے ہیں اب ہماری جو real world ہے اس میں bosons اور fermions دونوں کی دونوں طرح کے particles موجود ہیں Right لیکن جو String Theory جس طرح کی String Theory سے start کیا جاتے ہیں String Theory کے courses وہ ہے bosonic string theory bosonic string theory میں fermions نہیں ہوتے fermions ڈالنے کے لئے آپ کو bosonic string theory میں super symmetry introduce کرنے پڑتی ہے لیکن bosonic string theory ایک بہت اچھی جگہ ہے جہاں سے آپ String Theory کے کئی طرح results کو calculate کرنا سیکھ سکتے ہو obviously آپ کو super string theory کے لئے اور طرح کے calculation methods چاہیے ہوں گے لیکن bosonic string theory جو ہے وہ ایک اچھا start ہے کسی بھی string theory کے course کو study کرنے کے لئے اور in fact ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی technique آپ develop کرو research میں بھی جو کہ bosonic string theory پہ چیک کرنا آسان ہو پھر اس کی generalizations ڈھونڈ سکتے ہو super string theories کے لئے لیکن بیچ میں میں super string theories کے بات کروں گا بھی جب bosonic string theory کی بات کر رہا ہوں گا اور بعد میں obviously میں super string theory کی بھی بات کروں گا اس course کے اندر لیکن strings کے بارے میں بات کرنے سے پہلے string theory کے جو courses ہیں زیادہ تر وہ start ہوتے ہیں ایک relativistic particle کے action سے particle not string وہ اس لئے کیونکہ زیادہ تر special اور general relativity کے courses میں special relativity کے courses میں خاص طور پر جو relativistic particles ہیں ان کے actions کی بات نہیں کی جاتی ہم straight away بات کرتے ہیں ان کے equations of motion کی for example سب سے پہلے ہم بات کریں گے relativistic particle کے action کے بارے میں اور اس کی کچھ properties کے بارے میں اور پھر ہم اس کے بعد جو strings کا action ہوتا ہے bosonic strings میں جس کو number go to action یا پھر poly of path integral sorry poly of action کہتے ہیں اس کی بات ہم بات کی ویڈیوز میں کریں گے سو سٹارٹ کرنے کے لئے سٹارٹ action لکھنا ہے اب suppose کرتے ہیں کہ وہ one dimensional space میں move کر رہا ہے two dimensional space time میں move کر رہا ہوگا right اور you know اب اگر یہ two dimensional space time میں move کر رہا ہے تو suppose کرو کہ یہ event event 1 سے جاتا ہے event 2 پہ right اب question یہ ہے کہ اس movement کے لیے کوئی action لکھ ایکشن وہی ہے جو classical mechanics میں اور particle physics میں بڑھتے ہو action اور legron chains کی وہی والی باتیں ہیں بات یہ ہے کہ جو بھی action ہم لکھیں گے اس کو کچھ property satisfy کرنا ضروری ہے اور اگر ہم property specify کر دیں کہ actions کو کون سی property satisfy کرنا ضروری ہے تو action guess کرنا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو lorence invariant ہونا چاہیے یہ تو بہت ضروری بات ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں relativistic point particle کی تو اگر action lorence invariant نہیں ہوگا تو پھر بہت سارے مسئلے ہیں تو کیا یہ اکیلی property ہمیں کچھ بتا سکتی ہے اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اکشن کو گیس کرنے کیلئے ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ action کی units کیا ہیں تو ہم بھی بات کر لیتے ہیں کہ action کی units کیا ہیں ہمیں action کی جنرک فارم دیکھنے کی ضرورت ہے تو ہمیں یہ ہیں کہ جو لگرانجین ہیں اس کے جو units ہیں وہ energy کے units ہیں اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ میں اس پٹیکلر course کے اندر natural units use کروں گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ natural units کی consequence ہوگا کہ جو c ہے یعنی speed of light اور h bar جو ہیں they are set to one اور کیونکہ اس course کے لئے prerequisite ہے کہ آپ نے basic quantum field ہوتے بھی پڑھی ہو تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہئے کہ natural units میں جو length اور time ہے l کا مطلب length ہے t کا مطلب time ہے ان کے units جو ہیں بلکل same ہوتے ہیں کیونکہ c جو ہے ون ہے دوسری بات یہ مومنٹم کے بھی ہوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لگرانجین ہے اس کے units ہیں یہ انرجی کے units ہیں دوسری بات یہ کہ time ہے اس کے انورس انرجی کے انرجی ہیں یعنی یہ dt ہے اس کے انورس انرجی کے یا پھر یا انورس mass کے ایک ہی بات ہے اور یہ جو l جو ہے اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ انرجی اور mass unit same ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ dt times l اس کے units کچھ بھی نہیں ہے یہ dimensionless ہے ایک جگہ سے m کے انورس آ رہا ہے اور ایک جگہ سے mass units آ تو بچے کا کچھ بھی نہیں یہ بات بہت ضروری ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ s is dimensionless اوکی اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے یہ دو property satisfy کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس کون سی quantities ہیں پورے سیناریو کے اندر جو کے لورنس ان ویرینٹ ہیں اور پھر ہم نے ان کو اس تک جا رہا ہے تو اس کی ایک جرنی کے لیے ایک ان ویرینٹ کونٹی جو ہے اس جرنی کا اس پات کا proper time ہے یعنی کہ اگر یہ جو جا رہا ہے event 1 سے میں اس کو لیبل کر دیتا ہوں event 1 سے event 2 تک تو اس particle کے پاس جو clock ہے اس clock پہ کتنا time جو ہے وہ گزرا ہے so proper time کو ہم indicate کرتے ہیں thaw سے proper time جو ہے یہ اس کو denote کرتے ہیں thaw سے اور اگر آپ نے اس پورے بات کے لیے proper time جو calculate کرنا ہے تو آپ کو simply integrate کرنا پڑے گا proper time کے اوپر لیکن کیا یہ action ہے well actually یہ بھو نہیں سکتا action because یہ dimensionless نہیں ہے so ہمارے پاس time units والی ایک چیز آگئی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کچھ ایسا multiply کرنا ہے اس سے لورنس invariant تا کہ action lorence invariant رہے لیکن کچھ ایسا ہونا چاہیے جس کے units inverse time کے units ہوں لیکن ہم نے ابھی دیکھا جو energy اور mass ہیں ان کے units ہیں inverse time کے یا پھر inverse length کے ہوتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی quantity ہے جس کے units energy کے mass units ہوں اور جو lorence invariant ہوں ہمارے پاس ہے اس particle کا rest mass energy نہیں ہوتی فریم پر depend کرتی ہے لیکن جو rest mass ہوگا اس particle کا جس کو m سے represent کریں گے small m سے وہ lorence invariant quantity ہے ہم یہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ m multiply کریں اور یہ action ہے conventionally بات یہ ہے ہم دیکھیں گے کیوں ہے کہ یہاں پر minus sine introduced کیا جاتا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ lorence invariants کے اوپر اور نہ dimensions کے اوپر یہ دراصل ایک relativistic particle کا action ہے اب یہاں پہ ایک اور بات ہے وہ بات یہ ہے کہ میں کہا کہ اس journey کے لئے دو events کے درمیان proper time تو وہ ایک lorence invariant quantity ہے لیکن proper distance کیوں نہیں اس لئے کیونکہ اگر ایسے کوئی بھی دو events ہیں جن کے درمیان کوئی بھی physical object travel کر سکتا ہے تو اس کا proper distance to have negative ہوتا ہے اس کوئی square ہوتا ہے وہ negative ہوتا ہے right so it doesn't make any sense right so اگر آپ for example میں آپ کو remind کر vau اگر ہم یہ light cone بنائیں تو وہ اور اگر particle start کرتا یہاں سے تو یہ event کے اندر لائے کرتے ہیں ان تمام events کا proper distance جو ہے event 1 سے اس کا square negative ہے proper distance کا square negative کب نہیں ہوگا جب وہ cone کے باہر لائے کرے گا لیکن particle یہاں travel نہیں کر سکتا right تو اس لئے میں proper time کی بات کی ہے proper اچھا تھا یہ so ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ proper time کی definition کی ہے so proper time جو ہے اس کا square کچھ اس طرح سے defined ہے اب میں assume کر رہا ہوں کہ particle suppose any number of space dimensions میں move کر سکتا ہے یہ تو میں نے صرف دکھانے کے لئے آپ کہا کہ suppose کہ یہ one dimension میں move کر رہا ہے so it can move in one dimension of time and any dimension any number of dimensions of space 1 2 اور آگے دکھا نہیں سکتا x1 x2 and so on so on right تو اب assume کرو کہ any number of dimensions میں move کر رہا space کی okay so اس coordinates کو ہم کیا کہیں گے پہلے مجھے یہ بتانا چاہیے تو coordinates ہمارے کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ ہمارے پاس time ہے ہمارے پاس x1 ہے x2 ہے and اگر یہ small d dimensions میں move کر رہا ہے تو ہمارے پاس اتنے ہی space coordinates ہوں گے so اب proper time جو ہے وہ کیا ہے اس سے پہلے میں پوچھا آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ میں میکرک کون سا use کر رہا ہوں اب یہاں پہ تھوڑی سی disturbing بات آتی ہے جو کہ میرے لی بھی disturbing گا جو پڑھ کر آیا ہے اور string theory پڑھنا چاہ رہے یا چاہ رہی ہے اور یہ ہے کہ string theory میں جو metric use ہوتا ہے وہ وہی والا metric ہے جو کہ relativity میں use ہوتا ہے نہ کہ quantum field theory والا metric اس لئے string theory کا metric that's minus 1 1 1 and so on اور یہ obviously d number of 1 's ہے اس کا مطلب یہ ہے جو time ہے اس کا component i know یہ disturbing ہے لیکن تھوڑی دو بعد عادت پڑھ جاتی ہے okay اب ہم proper time کی definition لکھ سکتے ہیں so d thaw square it's just dt square minus d x sorry capital x 1 square minus capital x 2 square until capital x t square right so اس کو آپ ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہو کہ it's just dt square 1 minus dx 1 dt sorry summation j goes to 1 from 1 to t dx j dt اور dx j dt right لیکن اب اگر آپ ایک spatial vector define کرو جو کہ ہے simply x اور جس کے components ہیں x 1 until x t تو یہ والی چیز ہے یہ والی چیز ہے یہ summation اس کو آپ یوں لکھ سکتے ہو j goes from 1 to d اس کو لکھ سکتے ہو x dot dot x dot جہاں جہاں پہ x vector dot کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کا derivative لیا گیا ہے with respect to time right so آپ اس کو dot product کے طور پہ لکھ سکتے ہو x dot کے اپنے ہی ساتھ dot product کے طور پہ dot dot x dot right اس کا یہ مطلب ہے کہ d ڈ 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 آگے چھلنے سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اور سے دیکھو تو یہ کچھ بھی نہیں سوائی gamma factor کے جو آپ ریٹی برٹی theory میں پڑھتے ہو right sorry not gamma 1 over gamma because آپ یاد ہوگا آپ شاید لکھتے ہوگے gamma is equal to 1 minus سکتا ہے یوز کروں okay so یہ ہمارا action ہے in terms of x اور ان کے derivative with respect to time so اب میں lagrangian اگر لکھنا چاہوں کیونکہ ہمیں پتا ہیں کہ action جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے times lagrangian اس کا مطلب یہ ہے کہ lagrangian ہے that's nothing but minus m into 1 minus x جو بہت آسان ہے lagrangian equation of motion use کریں گے جو کہ میں صرف یاد دیانی کے لئے یہاں لکھ دیتا ہوں اب یہاں پہ ایک important بات ہے ہمارے پاس x جو ہیں ان کے اوپر ایک index ہے x1 x2 until x d تو میں اس کو یوں لکھوں گا اس طرح سے کیونکہ ہمارے degrees of freedom جو ہیں وہ capital x ہیں اور ہمارے پاس d degrees of freedom x1 x2 until xn sorry xd x dot j اب بہت آرام سے دیکھ سکتے ہو کہ l جو ہے لگران جن وہ x پہ depend نہیں کرتا صرف x dot پہ depend کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائٹ تو ہو گئی zero right اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ derivative یہ 0 ہے لیکن اگر time derivative 0 ہے اس چیز کا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ partial l over partial x dot جو ہے یہ constant ہے لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہی کہ جو conjugate momentum ہے اس کی definition کیا ہوتی ہے اس کی definition کچھ l over partial x dot sorry partial x j dot right تو اس کا مطلب ہے کہ momentum is equal جو momentum ہے وہ constant ہے اور یہ در اصل equation of motion اور یہ بہت اچھے جو مشکل سٹیپ ہے وہ صرف یہ ڈیفرنسیشن کرنا ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ مشکل یہ ہے اب یہ مائنس سائن بھی کینسل کر سکتے ہو دونوں جگہوں سے اچھا اب ایک کام کرتے ہیں ہم صرف یہ ڈیفرنسیشن کلکولیٹ کرنا ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگی ہمارے پاس یہ ڈیفرنسیشن ہے اب یہ اس کے لئے ہم ایکس ڈاٹ 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 کا ایکسپریشن پٹ کرتے ہیں اس میں سو ایکسپریشن کچھ یوں ہے کہ k is equal to 1 to d اب میں j نہیں use کر رہا سمیشن ویریابل بکوز j باہر ہے تو اس کے لئے میں confusion بچانے کے لئے j نہیں use کر رہا اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس طرح سے وہ جو دوسری term ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ پہلی term کے equal ہی آئے گی میں صرف product rule لگا رہا ہوں اس پہ دوسری term جو ہے وہ یہ ہے جو کہ پہلی term کے equal ہی ہے تو essentially آپ کو پہلی term جو ہے اس کے ساتھ two multiply کر دینا چاہیے سمپل دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے جو derivative ہے یہ کیا ہے اگر آپ ایک x ایک x جو ہے اس کے derivative کو differentiate کر رہے ہو with respect to another axis derivative تو وہ answer تب ہی non zero ہو سکتا ہے اگر دونوں axis same ہو کیونکہ different directions میں جو velocity that they are independent of each other right so اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ equal ہے اس kronecker delta کے اور i hope کہ آپ کو پتا ہوگا kronecker delta کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی value 1 ہے اگر k اور j equal ہے اور اس کی value 0 ہے اگر k اور j equal نہیں ہے right ok so یہ چکے kronecker delta کی equal ہے so ہمارے پاس کچھ یوں بنے گا 2 تو باہر نکال لیتے ہیں اور یہ اس کی equal آئے گا x dot j کے right اب اچھا اب یہاں پہ ایک آؤ چیز نوٹ کرو کہ میں care نہیں کر رہا کہ index کہاں پہ اوپر یا نیچے کیونکہ ہمارا metric جو ہے that's just cartesian metric space coordinates کے لئے تو میں اس لئے care نہیں کر رہا ہوں ok so ہمارے پاس جو differentiation required تھی وہ آگئی ہے so یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے x dot j کے اس کو ہم یہاں put کر سکتے ہیں x dot 2 times x dot j کے j dot sorry x dot j yeah so یہ 2 cancel ہو جاتا ہے alright اور ہمارے پاس بنتا ہے m times x dot j alright so this is the expression of momentum اس کو دوبارہ لکھتے ہیں نیچے کہ p j is just m times j dot sorry x dot j 1 minus x dot dot x dot so یہ جو expression ہے momentum کا یہ expected expression ہے ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ expression آنا چاہیے کیونکہ ہم نے relativity میں دیکھا ہوئے ہے کہ momentum کے جو expression ہے وہ باتا ہے m times v over 1 minus v square over c square کا square root لیکن c 1 ہے so you have 1 minus v square but exactly یہی چیز یہاں پہ ہے میں نے بھی بتایا کہ x dot dot x dot جو ہے یہ v square ہے اور کچھ بھی نہیں ہے so یہ expected expression تھا momentum کا دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم energy بھی calculate کر سکتے ہیں so energy کیسے calculate کریں گے energy جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے Hamiltonian سو اگر میں لیکرانجین لکھوں لیکرانجین ہے minus m 1 minus x dot dot x dot so Hamiltonian جو ہے وہ کیا ہوتا ہے Hamiltonian ہوتا ہے یہ j is equal to j from 1 to d partial l over partial this thing x dot this minus l یہ definition Hamiltonian کس کو Legendre transform بھی کہتے ہیں alright so یہ جو پہلی چیز ہے یہ تو صرف momentum ہے alright اور یہ جو دوسری چیز ہے یہ x dot ہے obviously so اس کا momentum expression ہمارے پاس بلکل پڑا ہو ہے تو ہم وہ expression use کرتے ہیں ہمارے پاس آئے گا j goes from 1 to d momentum یہاں پہ ہم pj کا expression رکھیں گے pj کا expression ہے m times x dot j 1 minus x dot dot x dot کا square root یہ دوسرا x dot j بھی موجود ہے تو اس کو ہم لکھ دیں گے اس طرح x dot j right اور minus l obviously اب اس میں ایک چیز دیکھو کہ پہلے والی term جو j dependent things ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان دونوں چیزوں کے تو sum صرف ان کے اوپر ہوگا اب باقی جو بھی ہے اس کو باہر نکال سکتے سم سے لیکن جو اندر رہ رہا ہے sum کے اگر وہ سم کے اندر رہے گا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے x sorry x dot dot x dot کیونکہ اسی طرح سے ہم نے define کیا x dot x dot کو اگر میں نے پیچھے لکھا بھی x dot x dot یہ اس کے equal ہیں یہ ہی آیا تھا ہمارے پاس نیچھے sum کے اندر sorry okay so اب ہم لگرانجین کا expression بھی رکھ سکتے ہیں so لگرانجین کیا ہے لگرانجین ہے so we have minus sorry minus لگرانجین ہے minus m 1 minus x dot dot x dot square root so ہمارے پاس بنے گا کچھ یوں m m کو common لے سکتے دونوں سائٹ سے پہلی بات تو یہ کہ minus minus x dot x dot کو common لے سکتے ہو نیچے سے سو ہمارے پاس کچھ u بنے گا m dot m dot plus 1 minus x dot dot x dot یہ cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس آئے m is equal to sorry m over 1 minus x dot x dot so یہ Hamiltonian لیکن یہ energy اس کا مطلب ہے so یہ expected expression energy because یہ دے رہا ہے آپ کو gamma times m جیسے کہ میں نے بہلے بھی کہا تھا 1 minus x dot x dot square root جو ہے gamma ہے right so یہ ہمیں expected expression دے رہا ہے energy اور بگر آپ اور سے دیکھو تو اگر یہاں پہ یہ minus لگ رانجین جب میں نے کیا تھا یہ یہ مائنس آتا اگر میں ایکشن میں وہ مائنس صحیح میں ایکشن میں وہ مائنس نہ لگایا ہوتا m سے پہلے right so اس لیے وہ مائنس ضروری تھا صحیح expressions جاننے کے لئے okay اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک اور طریقے سے investigate کرنا ہے اس action کو اس action کو دیکھ کر اگر میں action کو دوبارہ لکھوں کہ وہ ہے minus m so اس action کو غور سے دیکھ ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہماری degrees of freedom ہیں وہ x ہیں اور time جو ہے وہ صرف ایک parameter ہے اس path پہ جو کہ particle جو follow کرتا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے دیکھ بڑے ہی ڈیفرنٹ ہیں حالانکہ relativity میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو کیا ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس action کو کہ space اور time کے roles ہیں وہ same ہو جائیں well اگر ایسا کوئی طریقہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو space coordinates ہیں وہ degrees of سو ہم دیکھیں گے کہ جس طرح ہم اگر آپ نے quantum electrodynamics پڑھی ہوئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو vector particles ہوتے ہیں اس میں جو physical degrees of freedom ہوتے ہیں وہ صرف دو ہوتے ہیں لیکن ہم vectors جو ہوتے ہیں ان کے چاروں کے چاروں components رکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا جو components جو ہیں وہ non physical components ہیں کیونکہ وہ صرف gage transformation سے zero کیا جا سکتے ہیں سو یہ اس طرح کچھ کام ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہوتے ہوئے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو path لیا ہے particle نے اس path کو parameterize کرتے ہیں کسی اور parameter سے sadly وہ parameter جو جو expression use کیا جاتا ہے literature کے اندر وہ بھی tau ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ tau شاید proper time نہیں وہ proper time نہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اگر یہاں سے طرح کی value سے start کیا تو تو طرح کی value اس کے بعد صوری اس کے بعد صرف بڑھنی چاہیے کیونکہ اگر ایسا ہو کہ tau کی value کبھی بڑھے اور کبھی کم ہوتا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی value of tau کی لئے ہمارے پاس دو points آجائے جو کہ غلط ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں monotonically increasing function یعنی کہ یہ بڑھتا ہی جاتا ہے function so choose a tau that is monotonically increasing increasing along the path یہ بہت ضروری بات ہے اس کے لئے ہو okay so اب اگر ہم ایسا کو tau choose کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ action جو ہے وہ کس طرح سے change ہو سکتا ہے اب action کا expression آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا تو اس میں دیکھتے ہیں کہ relevant parts ہیں کس طرح سے change ہوں گے so for example dt جو ہے ہے اس کو لکھ سکتے ہو dt over dt times dt okay اس کا مطلب یہ ہے کہ dt multiplied by 1 minus this thing ہے sorry بلکہ اس سے پیدا ایک اور چیز کرتے x dot dot x dot اب یہاں پہ dots کا مطلب ہے derivative with respect to time right so اب اس کو لکھ سکتے ہو dx over dt dot dx over dt obvious ابھی x ایک vector ہے میں نے صرف اس کو ایرو سائن نہیں ڈالا ہوا اس کو اب یوں لکھ سکتے ہو dx over sorry d yeah sorry dt dot dx over dx اور یہی چیز دوبارہ آ جائے گی تو یہ square ہے اس کو اب ایسے لکھ سکتے ہو اور اب اگر ہم x dot میں dot کا مطلب change کرتے ہیں اب اگر ہم کہیں کہ اب سے dot کا مطلب ہو گا کہ derivative with respect to taw تو پھر ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں d taw over dt x dot dot x dot right اب لیکن یہاں پہ جو dot کا مطلب ہے وہ different ہے یہاں پہ جو dot کا مطلب ہے وہ اور یہاں پہ dot کا مطلب ابھی کون سا ہے derivative with respect to time so with respect to t okay تو یہ لکھا جا سکتا ہے اس طرح سے dt over dt taw sorry 1 minus dt over dt ka square x dot dot x dot اور یہاں پہ نیچھے dot کا مطلب ہے derivative with respect to taw right اب اگر یہ جو باہر کی طرف باہر dt over dt is اس کو بھی اندر بھیج دیں اس کا square ہو جائے گا تو یہ کچھ یوں بنے گا dt over dt square اور یہ جب اندر آئے گا تو اس والی expression کو cancel کر دے گا تو ہمارے پاس کچھ یوں بنے x dot dot x dot چیز دیکھ سکتے ہو اب اگر dot کا مطلب ہمارے پاس یہاں پہ بھی جو dot کا مطلب with respect to thaw ہے right اگر dot کا مطلب derivative with respect to thaw ہے تو اب میں لکھ سکتا ہوں d thaw t dot square minus x dot dot x dot right لیکن t کو لکھنے کہ بہتر طریقہ expression thaw پر والا یہ بن سکتا ہے d thaw x not square minus x dot dot x dot کا square root لیکن جو square root کے اندر ہے اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں کہ یہ کیا ہے it's just x not square minus x 1 sorry یہاں بھی dot ڈالنا بھول ہوں میں dot 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 square minus x 2 dot square minus until you have x d dot square لیکن یہاں پہ ہو جہا رہا ہے کہ space follow کے ساتھ negative آرہا ہے time کے ساتھ positive آرہا ہے لیکن یہ بلکل الٹا ہے metric کے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں equal to negative of eta mu x mu dot x mu dot right یہ minus sign کیوں آیا کیونکہ کروں بات یہ ہے کہ کوئی بھی parameter لے سکتا ہوں to جو کہ اس action کو describe کر سکتا ہے for example میں ایک نیا parameter لے کر آتا ہوں جو کہ ہے tau tilde right اور obviously وہ dependent ہوگا tau پہ right تو کیا میں action tau tilde کی terms میں لکھ سکتا ہوں yes لکھ سکتا ہوں بہت آسان ہے کیسے لکھ سکتا ہوں well اس طرح سے اگر میں section کو یوں لکھ ڈ tau over dot tilde right کیونکہ میں d tau کو لکھ سکتا ہوں ایسے اور پھر minus dx sorry dx mu over یہ dots اندر ہیں ابھی اس کا مطلب ہے derivative with respect to tau right اور square root لیکن اب ایک کام کرتا ہوں کہ ان دونوں کی دونوں derivatives کو میں یوں لکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ بھی جب ایسا ہوگا تو اس کا square آجائے گا لیکن اب اگر میں اس چیز کو square root سے باہر لے جاؤ تو مجھے کچھ یوں ملے گا d sorry d tau tilde d tau لیکن یہ cancel ہو جاتا ہے تو میرے پاس کچھ یوں بنتا ہے minus m d tau tilde اور اندر جو ہے اب اگر میں redefine کر دوں کہ dot کا مطلب کیا dot کا مطلب جو ہے تو میرے پاس کچھ یوں بن جاتا ہے جو کہ بالکل پہلے کی طرح تو یہ action جو ہے یہ بالکل same رہتا ہے اگر آپ parameter change کر دو تو اس کو ہم کہتے ہیں reparameterization invariance یہ بہت important property ہے section کی right so اب یہ جو property ہے یہ بالکل ایک gauge transformation کی طرح ہے اگر آپ parameter change کر دو تو آپ کے action ہے وہ invariant رہتا ہے لیکن آپ کے پاس کئی ساری choices ہیں تو یہ جو gauge invariance ہے یہ دراصل یہ بتاتی ہے کہ آپ degrees of freedom ہیں وہ تمام physical degrees of freedom نہیں ہیں اور اس لئے میں change نہیں ہو جائیں گے ہمارے physical degrees of freedom وہ ہی رہیں جو پہلے تھے یعنی space coordinates اور جو time ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نیا degree of freedom بن گیا وہ actual physical degree of freedom نہیں ہے یا پھر کوئی بھی ایک چیز جو physical degree of freedom نہیں ہے نمبر of degrees of freedom جو ہیں جتنے ہی ہیں اچھا اب ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں ایک اور important topic کے بارے میں بات کر دوں وہ important topic جو دراصل اس action کی ایک کیا کہنا چاہئے مجھے اس action کی ایک کمزوری کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے اگر میں اس کو دوبارہ دیکھوں ایک 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 میں لورنس invariant فارم دیکھ رہا ہوں ایک 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 بات بات جو کہ میں پہلے بھی کر دیا کچھ حد تک لیکن میں دوبارہ کر دوں کہ یہ manifestly lawrence invariant ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ translations میں اگر اب یہ transformation کرو تو ہم دیکھ سکتے کہ action change نہیں ہوگا because اس translation کے under x mu dot جو ہے وہ invariant رہتا ہے because a mu constant ہے تو translations میں action invariant ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ lawrence transformation یا rotations میں invariant ہے اگر x mu change ہو جائے اس طرح سے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں یہ جو expression ہے یہ invariant رہتا ہے یہ اپنے quantum field theory میں basic quantum field theory میں پڑھا ہوگا لیکن اگر آپ کو کافی time ہو گیا اس طرح کی calculations کیا تو یہ اچھی advice ہوگی کہ آپ یہ verify کرنا کی کوشش کرو کہ یہ جو combination ہے یہ اس طرح کی transformation میں invariant رہتی ہے خیر کمزوری تھی اس action کی مجھے اس پر بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ action ملٹیپلائی ہو رہا ہے m سے اس میں یہ factor ہے m کا یہ factor تو یہ action جو ہے obviously یہ بات نہیں کرے گا اس case کی جب جو particle move کر رہا ہے ایک event سے دوسری event تک وہ particle massless ہو کیونکہ اگر particle massless ہے تو m 0 action is 0 right تو اس میں یہ ایک خرابی ہے ایک اور خرابی جو action کے اندر ہے اس کے اندر square root ہے یہ خرابی کیسے ہے یہ square root خرابی یہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ section کو use کر path integrals calculate کر رہا ہوں کیونکہ میں assume کر رہا ہوں کہ basic quantum field theory پڑی ہو ہے لیکن اگر نہیں بھی پڑی ہو تو میں آپ کو صرف بہت ضروری ہے پڑھ نا لیکن میں رمائنڈ کروا دوں کہ اگر آپ نے ایک field اگر آپ کے پاس ہو آپ نے اس کا for example یہ correlation function find کرنا ہو یا پھر آپ نے اس کا partition function find کرنا ہو z of this field تو وہ کس کے equal ہوتا ہے وہ ہوتا ہے path integral over this field minus sorry i times action over h bar لیکن exponential لینا پڑتا ہے action کا so اگر action میں square root تو exponential لینا ایک عذاب ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو شاید define بھی نہیں ہوتا ہے اس ہی طرح سے square root نہ ہونا ایک اچھی بات ہے action کے اندر right square root for example square root mass کے اوپر آیا ہوتا یعنی کہ یہاں پہ تو مجھے پر problem نہیں تھی لیکن square root degrees of freedom کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور degrees of freedom x space coordinates ہیں تو ان کے اوپر obviously square root موجود ہے تو یہ دو خامیہ ہیں اس action کی اس طرح کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ ہم ایک نیا action define کرتے ہیں لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک additional field آ جاتی ہے وہ additional field کیا ہے وہ سمجھنے کے لیے میں ایک اور action سے start کرتا ہوں اب یہ action consider کرو یہ action دراصل ایک field کا ہے x mu کا لیکن اس میں جو different بات ہے وہ بھی ایک particle کا ہے جو move کر رہا ہے space میں لیکن اس particle کے trajectory ہے space time میں ہم نے کیا کیا کہ اس trajectory کے اوپر gravity impose کر دی ہے اور اگر particle اس one dimensional gravity سے couple کرتا ہے تو اس action کیا ہونا چاہیے ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کا action جو ہے اس میں اگر سپوز کروں کہ اس کا parameter ہے جو کہ اس کی trajectory کو parameterize کر رہا ہے اگر وہ thaw ہے اور obviously اگر one dimensional gravity ہے تو اس میں جو metric tensor ہوگا اس کا صرف ایک component ہوگا g. dot right so اس طرح کا factor آنا چاہیے یہ general relativity اگر آپ نے پڑھی پتا ہوگا یہ بالکل بلاتا ہے یہاں پہ دوسری بات یہ کہ اگر میں نے x dot dot x dot لکھنا ہے sorry x dot x dot جس کو میں x dot square لکھتا گا x dot square کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے سوائے x dot dot x dot کے اور جیسے کہ میں پیدا بھی بتایا dot کا مطلب ہے تو ہمیں پتا ہے کہ x dot square اکیلا نہیں لکھ سکتے اگر metric کچھ اور فلیٹ metric کے لاوہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں g thaw g thaw لکھنا پڑے گا اور obviously g thaw g thaw جو ہے g thaw g thaw inverse ہے inverse metric ہے اور اس میں پھر اگر add square تو میں ایک نیا action دیفائن کیا ہے اور اس میں ہم minus 1 over 2 by convention رکھتے ہیں میں صرف ایک action دیا ہے right question یہ ہے کہ اس action کا کیا تعلق ہے اس action سے جو کے اوپر لکھا ہو ہے یعنی کہ یہ والا action right اس کا تعلق ہے میں بتاتا ہوں کہ تعلق کیا ہے اب اگر ہم کام کریں کہ ہم ایک نئی field define کریں obviously جو g taw 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 pe depend کرتا ہے right میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو metric g taw it's a function of taw this component again it's a function of taw so ہم جو components جان چھوڑاتے ہم ایک اور نئی field introduce کرتے e of taw is equal to minus g taw square root اس کو ہم اس particular field کو ہم کہتے ہیں iron bind right اس کو ہم کہتے ہیں iron bind نام اتنا ضرور نہیں لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کیونکہ یہ general relativity میں tedrar formalism ایک formalism اس میں use ہوتا ہے iron bind formalism بھی ہے right okay so اس field کی ٹرم میں کہ ہم اوپر وال action لکھ سکتے ہیں well obviously لکھ سکتے ہیں ہمیں سب سے پہلے تو g taw taw ka expression چاہیے ہوگا تو obviously اگر ہم square کریں دونوں sides پہ minus کر دیں so it's just e square right so g taw taw کیا ہوگا وہ تو خیر g taw کا اوکے اب بارے پر zone expression آگئے تو ہم e کی term میں action ڈک سکتے ہیں so یہ ہے minus one over two integral over taw so اب اوپر تھا minus g taw taw so وہ کچھ بھی نہیں ایسے y e کے so e اوکے اب یہاں پہ ہمارے پر ہے g taw لیکن taw اوپر ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں minus sorry minus e power minus two x dot square plus m square یہ جو start میں minus ہے اس کو اگر ہم اندر لیں تو یہ minus ختم ہو جاتا ہے یہ plus بن جاتا ہے یہ جو e ہے اس کو ہم اندر multiply کر دیں تو ہمارے پاس بنے e power minus one اور minus e اور یہاں سے ختم ہو جائے گا تو اگر میں تھوڑا سا اور neat لکھوں تو بنتا ہے e power minus one x dot square minus m square ابھی بھی اس action کا connection نہیں آرہا پہلے والے action سے connection کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ میں نے ایک چیز miss کیا یہاں پہ minus e so connection کچھ اس طرح سے کہ سب سے پہلے نوٹ کرو کہ جو نئی field e اس کا derivative نہیں آرہا اس پورے action کے اندر اس کا مطلب یہ ہے یہ s field جس کوئی dynamics نہیں ہے بکوز اگر آپ علیہ Lagrange equation کو دیکھو تو اس میں derivative ہونا بہت ضروری ہے with respect to time یا with respect to thaw in in this case انہ وہ field جو ہے اگر field کا derivative نہیں ہے ایک action کے اندر تو اس field کو auxiliary field کہتے ہیں right so no derivatives auxiliary field یہ auxiliary degree of freedom کہتے ہیں so اس طرح کی fields کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان fields کی value جو ہے determine ہو جاتی ہے صرف a equations of motion سے right so بہت آسان ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم a e equation of motion لکھیں تو other Lagrange equation کے تحت equation ہونی چاہئے کچھ اس طرح سے اور dot کا مطلب ہے derivative with respect to top لیکن جیسا کہ میں کہ derivatives تو ہیں ہی نہیں ایکشن کے پہلے لکھ لوں ایک منٹ Lagrangian ہے 1 over 2 e to the power minus 1 x dot square minus e power sorry e times m square so ab dl over d e جو ہے 0 equation of motion کے تحت so dl over d e that's 1 over 2 minus e to the power minus 2 x dot square minus m square this is zero اس کا یہ مطلب ہے e power minus 2 x square plus m square this is equal to zero اس کا یہ مطلب ہے e is equal to minus x square over m square کا square root اب ہو سکتا ہے کہ آپ minus سے گھر آ رہے ہو یہ minus سے tension رہنے کی ضرورت نہیں because x dot square itself negative ہے right okay اب ہمارے پاس i think value آگئی ہے e ki اب اگر ہم یہ value use کریں action کے اندر تو کیا بنتا ہے دیکھتے ہیں so action جو ہے وہ kuch یوں s equal to 1 1 over 2 integral over tau e to the power minus 1 x dot square minus m sorry e m square اب ہم نے خیال رکھنا کہ یہ minus sign ہے اس کو ہم نے x dot square کے ساتھ رکھنا ہے اس طرح در آسانی رہتی ہے ہم دیکھیں گے یہ بنتا ہے 1 over 2 d tau اب e to the power minus 1 اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو الٹا کرنا ہے جو e کی value ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اوپر right multiplied by x dot square ok minus e e times m square right اب ہم نے simplification کرنی ہے تو آپ یہ دیکھو کہ یہ x dot square ہے اس میں اگر ہم دو دفع minus 1 سے multiply کریں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم ایک بار اس کو minus 1 سے multiply کرتے ہیں اور ایک اور minus یہاں لگ دیتے ہیں start میں simplification clarity کے لئے start میں minus لگتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اس لئے لگایا minus تاکہ اب اس سے کاٹ سکو اور آپ کے بس جو رہے گا وہ تو یہ باری جو term ہے simplify ہو کے بن جاتی ہے کچھ یوں m times square root of minus x dot square چھیک ہے یہ چیزہ اگر اب نہیں یہاں پہ دیکھو یہاں پہ تو خیرگی کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ یہ square root رسٹرکٹ کر سکتے ہو صرف numerator پہ denominator square root تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ this is minus two times this is initial term کو بھول جاؤ but یہ اس سے بھی cancel ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس بنتا ہے minus m d tau minus dx square اور جیسے کہ میں نے کہا تھا sorry dx نہیں x dot square جیسے کہ میں نے کہا x dot square کا مطلب کچھ بھی کی جو action ہے جو پہلے والا action اس میں دو کمزوریاں تھیں اس میں start میں m multiply اور square روٹ آرہا تھا وہ problems ہم treat کر سکتے ہیں ایک اور action لکھ کے جو کہ یہ action right اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ start m multiply نہیں ہو رہا m additionally آرہا ہے اگر massless party کا لوگ تو یہ دوسری term zero ہو جائے گی تو اس سے کوئی problem نہیں ہے اور اس nice میں square root آرہا ہے تو دونوں کے دونوں problems ہم نے treat کر لئی right تو اس کو ہم کہتے ہیں iron bind action right دوسری بات یہ کہ ایسا ہم کچھ strings کے کہتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے بعد میں ویڈیوز کے اندر میں ایک last comment کر دوں یہ ہے کہ اگر iron bind action ہے اگر اس میں میں reparametrize کروں چیزوں کو تو اس میں جو fields ہیں وہ کس طرح transform ہوتی ہیں sorry okay so سب سے پہلے تو میں iron bind action لکھتا ہوں action ہے یہ sorry 1 over 2 d tau e to the power minus 1 x dot square minus e m square so اب اگر میں reparametrization کروں ایک نیا parameter define کروں tau لیکن میں تھوڑی ہلکی سے کروں ایک infinitesimal transformation کروں تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں کہ this is just tau minus some function of tau جو جو eta ہے some function of tau ہے this function is small it's very small infinitesimal change ہے تو اب اس میں fields کون سی action کے اندر دو fields ہیں ایک ہے e اور ایک ہے x mu x mu right so یہ کس طرح change ہوں well x mu کا دیکھنا تو بہت آسان ہے so x mu جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کسی کے پر ایسا کوئی index نہیں ہے جو کہ you know tau under transform ہوتا ہو تو یہ simple x scalar کی طرح transform ہو x mu prime t prime sorry t law ہے لیکن اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہی point پر کس طرح change آیا x mu کے اندر تو ہم نے یہ جو پہلی کرسکتے ہو اس سے آپ کو ملے گا کچھ یوں right اور اب اگر اس چیز کو left hand side پہ لے ہو تو آپ کو ملے گا کچھ اس طرح so یہ equal ہے dx mu d tau eta اب دیکھو کہ یہ left hand side ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو نیا والا x ہے وہ کس طرح سے ہے minus پرانے والا x tau پہ یعنی یہ ایک point پہ ہے value of tau پہ کس طرح change ہوا x اس کی بات کر رہے ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں اس طرح سے delta x mu right at tau obviously so یہ equal ہے اس کے تو یہ transformation calculate کرنا تو بہت آسان ہے یہ tricky transformation ہے وہ e g tau tau ٹھیک ہے اچھا اب ہم g کو الگ کر لیں sorry g کو الگ کیا رہا ہوں g transformation law g matrix tensor g transformation law کیا ہوگا g tau tilde that's d tau over d tau tilde square because دو indices ہیں right so یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ matrix tensor transformation law ہوتا ہے اب اگر مجھے اس کو transformation law بنانا ہے e کا تو ہمیں بتا ہے کہ g سے e find کرنے کے لئے آپ کو minus 1 سے multiply کر square root لینا ہے so minus minus square root یہاں پہ بھی square root اور یہاں پہ بھی square root تو یہ بنتا ہے e prime is just t t tilde e right so اس کا مطلب یہ ہے que e t t is equal to d t sorry not prime it's tilde tilde at e t ھ ٹھیک ہے اب again ہم نے دیکھنا ہے کہ e t کے اوپر کس طرح change ہوتا ہے again ہم tailor expansion کریں گے اس کی میں بار بار left right hand side نہیں لکھ رہا so اس کو اب لکھ سکتے ہو اس طرح سے سو یہ بنتا ہے minus d e over d tau eta right okay اس کا یہ مطلب ہے e prime tau minus d e over d tau eta is equal to d tau over d tau tilde e at t obviously لیکن ابھی ہم نے یہ derivative calculate نہیں کیا تو یہ کیسے calculate کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ tau tilde tau minus eta ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ d tau tilde over d tau is 1 minus d eta over d tau لیکن اس کا جو inverse ہے وہ کس طرح سے آئے گا وہ آئے گا کچھ اس طرح 1 minus power minus 1 اب ہم یہ use کریں گے فیکٹ کہ sorry جو eta ہے وہ small ہے اور right and higher terms لگن کی ہم care نہیں کریں گے so یہ ہم use کریں گے expression یہ expression ہم use کریں گے یہاں پہ دیکھتے ہاں کی کیا آتا ہے so اس سے بنے گا e prime tau minus sorry minus minus d e over d eta is equal to 1 plus d e tau over d t e at tau جس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ e tau minus e tau is equal to d eta tau plus d eta sorry d e times eta right اب again یہ چیز بتا رہا ہے کہ e کس طرح change ہوا ہے tau پہ a value of tau پہ اس کو ہم لکھتے ہیں delta e change in e so change in e at tau it's just this thing plus this thing لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے total derivative of e minus sorry e multiplied by eta because because if product tool you know terms ملتی ہیں so یہ equal ہے sorry d over d tau e times eta کیونکہ اگر آپ product tool لگاؤ تو آپ یہ دونوں terms ملتی ہیں right تو اس کو میں نے اس لئے اس طرح سے لکھائے تو یہ ہے transformation e کی right so اب اس وڈیو میں ہم نے بات کی ہے ایک سب سے simple topic جو کہ ایک طرح سے foundation ہے strings کا action سمجھ نے کے لئے اور وہ topic ہے ایک relativistic point particle اب ہم اگلی وڈیو میں بات کریں گے کہ اس طرح کی action کو strings کے لئے کیسے لکھ سکتے ہیں اور اس کو solve کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت لمبا سا جرنی ہے اس میں ہم نے صرف فرس ٹپ لی آئے so until the next video bye